ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک دہاتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے ہجرت کے لیے پوچھا آپ نے فرمایا خدا تم پر رحم کرے ہجرت کا تو بڑا ہی دشوار معاملہ ہے تمہارے پاس اونٹ بھی ہے انہوں نے کہا جی ہاں آپ نے دریافت فرمایا اور اس کا صدقہ زکاة بھی ادا کرتے ہو انہوں نے کہا کہ جی ہاں آپ نے دریافت فرمایا اس میں سے کچھ حدیعہ بھی دیتے ہو انہوں نے کہا جی ہاں آپ نے دریافت فرمایا تو تم اسے پانی پلانے کے لیے گھاٹ پر لے جانے والے دن دھوتے ہوگے انہوں نے کہا جی ہاں پھر آپ نے فرمایا کہ سمندروں کے پار بھی اگر تم عمل کروگے تو اللہ تعالیٰ تمہارے عمل میں سے کوئی چیز نہیں چھوڑے گا ایک دہاتی نے دیگر مہاجرین کی طرح اپنا ملک چھوڑ کر مدینے میں رہنا چاہا آپ جانتے تھے کہ اس سے ہجرت نہ نب سکے گی اس لیے آپ نے فرمایا کہ اپنے ملک میں رہ کر نیک کام کرتا رہے یہی کافی ہے یہ واقعہ فتح مکہ کے بعد کا ہے جبکہ ہجرت فرض نہیں رہی تھی صحیح بخاری حدیث نمبر 2633